پروردگارِ عالم ربِ لم یزل و لا یزال خالقِ ارض و سمانِ قرآنِ مجید میں اعلان کیا کنتم خیرہ امتِ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا پروردگار نے اس امت کا مقام بیان کیا اس امت کی عزت بیان کی اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے اللہ نے فرمایا اے امتِ محمد اے میرے محبوب کے غلاموں اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں تم بہترین امت ہو سبحانہ اللہ تعالیٰ شخص کیا ہو بہترین امت بہترین اور بہترین کا مفہوم تو سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین کسے کہتے ہیں یاد رکھنا میرے عزیزے پروردگار میں آپ کو مجھے ہم سب کو بہترین کہا اور بہترین بنایا بہترین بنایا اور پھر اعلان کر دیا تم بہترین ہو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس امت کی عزت کیا ہے اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پر گزیدہ پیغمبر ہیں آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا صحیفہ پوریت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ نے اس کے اندر پڑھا ایک امت کی عزمت لکھی ہوئی ہے ایک امت کا مقام لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا کے اندر کہ اس کا مقام یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو خیرات دے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لئے قانون یہ تھا اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا اگر کوئی خیرات کیا کرتا تھا وہ لاکر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا آتیا پیش کرنا چاہتا تھا لاکر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا آسمان سے ایک بجلی آتی تھی ایک آگ آتی تھی یا تو اسے اٹھا کر لے جاتی تھی یا پھر اس کو چلا دیا کرتی تھی یا اگر وہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہی پر پڑا رہ جاتا تھا وہی پر گلسل کے خراب ہو جاتا تھا لیکن سنو سنو تو ریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی اگر رات کے اندھیرے میں صدقہ دے گی اللہ رات کے اس اندھیرے کے ادھر اسی وقت میں اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے میرے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے اتا کر دو وہ تو میرے محبوب کی امت ہے وہ میرے حبیب کی امت ہے حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں توریت کو پڑھ رہے ہیں آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائے گے اگر وہ چھت کر رات کی تنہائی میں گناہ کرے گے حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالی اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا ادھر اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ چک جاہر ہو جاتا تھا اس کا گناہ دنیا کو پتا لگ جاتا تھا لیکن سنو میرے عزیزو دوریت میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی مگر اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تم کو کیسے عطا کر دو اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے پا 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 سدھا پاکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے چلے گئے اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے گئے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو وہ میرے محبوب کی امت ہے تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اللہم جاہلی من امتی محمد عرض کرنے لگے اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا توب مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے زندہ بات اللہ و امبر یا رسول اللہ یا غوز زندہ بات 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 اللہ و امبر یا علی اب ذرا توجہ کریں اور تھوڑی سی بات سنیں توجہ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہسی دن لگی نہیں کروں گا تھوڑی چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے کچھ پیغام دے کے رخصت ہو جاؤں گا پھر آپ حضرتِ حسد اقبال کل کر تبیہ کو سنیں یہ امت یا محمد ہے توریت میں اس امت کا مقام بیان کیا اللہ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مولا مجھے اسی امت مشامل کر دے یہ وہ امت ہے اس امت کا مقام یہ ہے اس امت کی عظمت یہ ہے اللہ نے کہا بہترین امت ہے اللہ جسے بہترین کہے اللہ جس کی عظمت بیان کرے غور تو کرو کہ اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ اس امت سے پیار کتنا کرتا ہوگا اللہ تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتا ہے ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اس کا پیار کیسا ہے اس کی محبت کیسی ہے آؤ قرآن سے سمجھو اللہ کیسی محبت کرتا ہے کیسا پیار کرتا ہے اے میرے عزیزو غار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نَحْمِ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو اللہ کتنا پیار کرتا ہے فرمایا گیا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے اللہ اللہ نے تو اعلان کر دیا انڈین الغفور الرحیم اللہ تو رحم فرمان والا ہو اللہ تو بخشنے والا ہو اللہ کس قدر پیار کرتا ہو اللہ تو اعلان کر رہا ہو اے میرے بندوں اگر گناہ ہو جائے اگر تم گناہ کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ بھاگنا بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کہیں ائر نہ جانا کسی ائر در کو نہ کھٹ کھٹانا کسی ائر دروازے پہ دستک نہ دینا بلکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ وَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَائَوْا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے انتر بندوں کی رہنمائی کی ہو اللہ نے بندوں کی کس درجہ رہنمائی کی ہو اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا پھر میری بارگاہ میں چھولی پھیلا دینا پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہو پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دو کھلو آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے دو آنسو لے کر آؤ گناہ کر لیے ہیں گناہگار چاہے جتنے ہو اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس درمیان میں بھر جائے اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آ آجا دو آنسو لے کر آجا ندامت کے دو آنسو لے کر اگر تمہاری بارگاہ میں آئے گا میرا کرم بھی دو کھلونا میرا فضل بھی دیکھ لینا تمہارے گا میری بارگاہ میں توبہ کرو گا آتے وقت میں گناہگار ہوگا اور جب جائے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا با 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 بی شخص بھالتا ہے کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے بندے نے کبھی فکر کی کبھی خیال کیا دیکھو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا عقل دی یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دیا آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں شکوا کرتا ہے شکایت کرتا ہے ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں سیکڑوں شکایتیں ہیں ذرا سی تکلیف پہنچ گئی شکایتیں ہزاروں ہو گئی اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے میرے عزیز غور تو کرو ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے غور کرو پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہتانے لگا ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھار بولو بولو سمجھ میں آرہی ہے نفس این بھائی کیا ہے اسد اقبال صاحب بیٹھے سنے نفس کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا ابھی علماء اس بات پر میری تعاید کریں جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں تو نفس کہنے لگا انتا انتا انہ انہ تو تو ہے میں میں ہوں سمانے بھائی کیا ہے تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں میں ہوں یہ جو انانیت پیدا ہوتا ہے ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں میں ہوں یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے یاد رکھنا یہ نفس اسے اُبھارتا ہے نفس اس کا کہتا ہے کہ تُس سے بڑھ کر کوئی نہیں نفس کہتا ہے کہ تُس سے افضل کوئی نہیں نفس کہتا ہے کہ تُس سے بہتر کوئی نہیں مجھ سے افضل کوئی نہیں رات دن جوہاں کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتا ہے شراب و پینے میں وقت گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتا ہے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے یہ نفس ہے جو اسے بہتاتا ہے اے میرے عزیزو غار کرو اللہ نے فرمایا نفس اسے کہا بتا میں کون ہوں کہنے لگا تو تُو ہے میں میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو اسے دوزخ میں ڈال دو اللہ کی قسم غور کرو مسلمانو تین سو سال تک تین سو سال تک جہنم میں جلایا گیا تین سو سال تک نفس کو عذاب دیا گیا اور بعض روایتوں کے مطابق ایک ہزار سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انہ انہ تو تُو ہے میں میں ہوں با 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 بیشت سبحانہ سبحانہ دیشت پھر بھی نہیں مانا یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا عذاب دیا مگر مانا پھر بھی نہیں یہ نفس کی بات ہے یہ انسان کا نفس ہے یہ مانتا نہیں ہے وہ تم نے دیکھا ہو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو وہ کہتا ہے تو سو مار لے مگر جو بات کہوں وہ ہی کہتا رہو گا اے میرے عزیزو غور کرو دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا پھر جہنم میں جلایا گیا پھر دوزخ میں جلایا گیا تین سو سال تک پھر ازاد دیا گیا پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو تو ہے میں میں ہوں اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا ایسے نہیں مانے گا اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو جب یہ سارا بودھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں پھر یہی نفس تھا کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے تو میرا خالق و مالک ہے تو میرا رب ہے تو میرا پیدا کرنے والا ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اب سنیں غور کریں ذرا سی بات ہے بچوں سے سنیں یہ نفس ہے انسان کا نفس کی قسمیں ہیں نفس امبارہ ہر مومن کے پاس ہر کافر کے پاس ہے ہمیشہ شرف گناہوں کی دعوت دیتے ہیں اور نفس کی اگلی منزل جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤگے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے پھر نفس ملہمہ پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا ہمیشہ لیکھیوں کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا بھوک کا بوجھ ڈالا پھر یہ قابو میں آگیا پھر کنٹرول میں آگیا تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آسکتا ہے تو میرے عزیزوں اللہ نے پھر ذابطہ بھی دے دیا اللہ نے ایک سال میں تیس دن کے روزے فرض کر دیو تاکہ تیس دن روزے رکھو بھوک کی وجہ سے نفس قابو میں آ جائے اللہ نے ذابطہ دے دیا عبادت کا بوجھ ڈالا پانچ وقت کی نماز فرض کر دی پانچ وقت سجدوں کرو گے عبادت کرو گے نفس قابو میں رہے گا نفس کو کنٹرول کر سکو گے اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے اللہ والوں نے درختوں کے پتے چڑا لیو نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے اللہ والوں نے درختوں کی چھان چبائی ہو نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے آرام سے سونا ہے اللہ والوں ساری ساری رات عبادت میں گزار دیا کر تو تھے ساری ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کر تو تھے اے میرے عزیزو یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے ایک طرف شیطان ہے ایک طرف نفس ہے دونوں بہکانے پہ لگے ہیں دونوں بہکانے پہ لگے ہیں انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں نگنے کی کروں تو کیسے کروں نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں عبادت کروں تو کیسے کروں نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے لیکن نہ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کمزور نہیں بنایا ہے اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے بلکہ پروردگارِ عالم کا کرم دیکھو ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا جب شیطان نے کہا تھا آلہ فبی عزتی کا لَوْهُمِيَنَّا هُمْ عَجْمَائِينَ شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو گناہوں کی راہوں پر کھڑا کروں گا تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راگی تو مائی کروں گا اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لو اے شیطان جا کوشش کر لو تیرے بندوں کو بہکائے گا جا میرے بندوں کو بہکا مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تیرے بندوں کو بہکائے گا وہ بہک نہ سکے گے کچھ ایسے میرے بندوں ہوگے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی تیرے بندوں کو بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہے مگر ہاں کچھ لوگ ہوگے کچھ بندے ایسے ہوگے کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے مگر سن لو اللہ نے فرما دیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اللہ نے فرما دیا تو اگر بہکائے گا اور بندہ میرا گناہ کرلو گا تو میں اپنے بندوں کو لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا توبہ کا دروازہ کھول دوں گا بندہ آئے گا گناہ لے کر آئے گا لیکن جب جائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ نے کمزور نہیں بنایا اور تنہا بھی نہیں چھوڑا اگر شیطان بہکاتا ہے تو اللہ نے دروازہ توبہ کھول دیا اچھا شیطان بھی بہکار ہے نفس بھی بہکار ہے مگر اللہ نے عقل دیئے میزانِ عقل پر دولو بات کو سمجھو سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ کر آپ فیصلہ کر لو عقل اللہ نے دیئے شراب کا گلاس سامنے ہے شربت کا گلاس سامنے ہے اب انسان کی عقل کہتی ہے شراب پیے گا نالی میں گرے گا شراب پیے گا نشا ہوگا گالیاں دے گا شراب پیے گا بیوی بیگی بہن کا فرق ختم ہو جائے گا شراب پیے گا ادھر ادھر زلت سے لوگوں کی نظروں میں زلیل ہو جائے گا عقل کہتی ہے شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ زلت کا باعث ہے عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ ام الخبائث ہے مگر سنو سنو دوسری طرف ایک شربت کا گلاس ہے عقل کہتی ہے اگر تو شربت پیے گا تو عقل کہتی ہے دل کو تازگی ملے گی تیرے دماغ کو تازگی ملے گی شربت پیے گا تو فائدہ پہنچے گا نقصان کوئی نہیں ہوگا عقل نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ شراب نہیں پینا اگر پینا ہے تو شربت کا گلاس اٹھا لے شربت پی لے اسی طرح ہر معاملے میں عقل فیصلہ دے دیتی ہے جب بندہ نماز چھوڑتا ہے عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑنا نماز چھوڑے گا اللہ ناراض ہو جائے گا عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا گناہگار ہو جائے گا عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا تو پھر تجھے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا عقل فیصلہ کرتی ہے اس لیے عقل کہتی ہے نماز پڑھ لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا فرض بھی ادا ہو جائے گا پروردگار راضی ہو جائے گا تیرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے گا تجھے بنانے والا راضی ہو جائے گا اے میرے عزیزوں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہو اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو اور آگے بڑھو اللہ اکبر قبیرہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد میں اپنے بندوں پہ لئے اللہ نے نبیوں کی جوتی لگائی اللہ نے رسولوں کی جوتی لگائی اللہ نے نبی مقرر کیے رسول میں بغوظ کیے میرے بندوں اگر بہک جائیں انہیں صحیح راستہ دکھانا میرے بندوں اگر غلط راستہ اختیار کر لے میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھا دینا اگر گناہ کرنے لگ جائے تو نیکیوں کی راہوں پہ کھڑا کر دینا اگر یہ برو عمال کرنے لگے تو انہیں جا کر بتانا انہیں میرا پیغام سنانا انہیں میرا پیغام سنانا ان کی سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے نبیوں کو تیری میری ہدایت کے لئے مقرر کیا اللہ نے رسولوں کو تیری میری ہدایت کے لئے مقرر کیا اور یہ جوتی تمام نبیوں کی لگائی اور حد ہو گئی اللہ نے اپنے پیارے محبوم آخری رسول نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہاری اور میری ہدایت کے لیے دنیا میں پیدا کیا دنیا میں مبوز فرمایا میرے آقا نے اپنے بند اپنے امتیوں کے رہنمائی کی ہے مصطفیٰ نے دستور حیات دیا ہو مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو مصطفیٰ نے جینے کا ڈھمتہ کیا ہو قرینہ زندگی میرے آقا نے عطا کیا ہو سلیلہ زندگی مصطفیٰ نے عطا کیا ہو اور جب میرے آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جب آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ رسالت کا دروازہ بند ہوا اب نبی کوئی نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے صحابہ کی جوٹی لگا دی اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن صحابہ انہیں پھر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اب تمہاری ذمہ داری ہے انہیں بتانا انہیں صحیح راستہ دکھاتے رہنا پھر صحابہ کی دوٹھی لگی پھر اولیاء کی دوٹھی لگی پھر علماء کی دوٹھی لگی اللہ نے ان علماء کو مقرر کیا صحیح راستہ دکھائیں گے اچھائیوں کو حکم دیں گے برائیوں سے روکتے رہیں گے اللہ نے آپ کو مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے ہزاروں شکایتیں کرنے والوں کبھی رب کی اتاؤں پہ بھی نظر کر لیا کرو کبھی پروردگار عالم کی محبت پہ نظر کر لیا کرو کبھی اللہ کے احسانات دیکھ لیا کرو کبھی اللہ کی اتائیں دیکھ لیا کرو کبھی اللہ کا فضل دیکھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کس قدر نوازا ہے اور اللہ کس درجہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور آگے بڑھے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا میرے اس جملے کو ذہن میں بسا لینا نیند تو نہیں آ رہی آپ کو کئی لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں یوں ہی مسکراہتیں ان کی سلامت رکھیں آبی نیند آئے نا تو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا نیند دھا جائے سمجھ رہے ہو کیونکہ نیند میں کام خراب ہوتا نیند میں میں کہوں کچھ اور آپ کو سمجھ آ جائے کچھ وہ جس طرح کسی نے کہا کہ دلی میں ایک کتب مینار ہے تو کسی نے نیند میں سمجھ لیا دلی میں ایک کتب بیمار ہے تو پھر بہت الجن ہو جاتی ہے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا غور کرے توجہ کرے ادھر ادھر کی باتوں میں میں آپ کو جانا نہیں چاہتا بس میں لبے لبا پیش کر رہا ہوں گفتگو کا سنے تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے اللہ نے علماء اولیاء ان کو مقرر کیا ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھانا انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا آگے بڑھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے لیکن پھر وہ وقت زندگی میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں پھر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے پھر زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان بہکانے آتا ہے اللہ نے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے اللہ نے اپنے بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا پروردگارِ عالم نے قبر میں بھی تنہا نہیں جھوڑا اور پیار دیکھو اللہ کا محبت دیکھو اللہ کی اللہ کا فضل تو دیکھو دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں لگائے جو اچھائی برائی لکھا کرتے ہیں کہ رامن کاتبین ایک داہیں داہیں نیکانے پر ہے ایک بائیں کانے پر ہے ایک نیکیاں لکھ رہا ہے جو بھی نیکی کی وہ فوراں لکھ لیا کرتا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے جو بھی برائی کی فوراں لکھ لیتا ہے دونوں فرشتے اللہ نے مقرر کر دیئے لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا انہوں نے دفتر بند کر لیئے رجسٹر بند کر لیئے اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلو اے مولا انسان تو مر گیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی اچھائیاں جتنی ہونی تھی وہ سب ہم نے لکھ لی ہے وہ سب درج کر لی گئی ہے یا اللہ کام مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے یہ فرشتے عرش پہ پہنچے اللہ فرمائے گا تمہیں عرش پہ رکنے کی جگہ نہیں ملے گی یا اللہ کہاں رہے اللہ فرمائے گا عرش پہ پہلے سے فرشتے موجود ہیں اب یہ فرشتے موجود ہیں تمہارے رکنے کی جگہ عرش پہ نہیں ہے یہ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار ہم صدرہ پہ چلے جاتے ہیں صدرہ پہ رہ جائیں گے اللہ فرماتا ہے صدرہ پہ بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے وہاں بھی فرشتے موجود ہیں وہاں بھی فرشتے پہلے سے موجود ہیں وہاں بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہو یہ عرض کریں گے مولا ہمارے لیے کہاں پہ جگہ ہے یا اللہ عرض پہ جگہ نہیں یا اللہ صدرہ پہ جگہ نہیں مولا جائیں تو کہاں جائیں اب اللہ کا کرم دیکھ لو پروردگارِ عالم فرماتا ہے دنیا میں جس کے ساتھ رہے ہو جس کی اچھائیاں لکھتے رہے جس کی برائیاں لکھتے رہے زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہے ہو اب اس کا انتقال ہو گیا اب وہ قبر کے اندر چلا گیا تمہیں عرش پنی رہنا ہے تمہیں صدرہ پنی رہنا ہے اے میرے فرشتوں تمہیں آسمانوں میں نہیں رہنا ہے کہیں اور نہیں رہنا ہے جس کے ساتھ میں رہے اب وہ قبر میں چلا گیا اب تم بھی اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک تم اس کی قبر پہ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کر دے رہو با 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 زندہ بات زندہ بات بے سکت والدہ سکتا اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا نا با 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 بے سکتا کتنا پیار کرتا ہے بہت اچھا بے سکتا اچھا اور آگے بڑھو بندہ قبر میں چلا گیا کہاں قبر میں قبر جانتے ہو کیا ہے یہاں بڑے بڑے محل میں رہنے والوں قبر دوگز زمین ہے قبر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے آج تو ہم اپنے باتھروم بہت بڑے بڑے بناتے ہیں آدمی کہتا ہے مزا نہیں آتا نہاتے ہوئے دیوار میں کوہنی نہ لگ جائے بڑی بڑی امدہ ٹائلز لگائی باتھروم کے اندر بڑے قیم کی پتھر لگا دیو باتھروم تو بڑے خوبصورت بنا لیو اے باتھروم بنانے والوں اے اپنے گھر کے غسل خانے خوبصورت بنانے والوں کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے مجھے قبر میں ہمیشہ رہنائے میں اپنی قبر کو خوبصورت بنا لو کبھی سوچا ہے یہ جو شرابیں پیتی کے ٹہلائن ہوں نے کبھی سوچا ہے میں نے سنا اس گاؤں میں بھی لوگ بڑی شرابیں پیتے ہیں جانتے ہو شراب کیا ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا تمہارے میرے نبی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شراب ام الخبائز ہے ساری خرابیاں ساری برائیاں یہی سے پیدا ہوتی ہے کیا ہے شراب آؤ سنو مدینہ والے آقا کا فرمان سنو اے مسلمان کتنے شرم کی بات ہے کلمہ نبی کا پڑتا ہے اور شراب کے جام پیتا ہے نام نبی کا لیتا ہے نبی کا جلسہ سجائے نبی کے جلسے میں آ کر اتنا پیغام لے کے جا دل کی تختیب لکھ لے کے جا آج کے بعد میں اگر شراب ہی ہیں تو کبھی شراب کا گلاس نہیں پکڑے گا شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو مصطفیٰ کریم کی امت ہے تجھے مصطفیٰ کے امت ہی ہونے کا شرم ہے یاد رکھ لے جب تک اسلام میں شراب حرام نہیں تھی سب پیا کر تو تھے یا کچھ پیا کر تو تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں چھوٹا تھا قہوے خانے کے اندر میں لوگوں کو شراب دیا کرتا تھا میں لوگوں کو شراب کی گلاس دوتا تھا لیکن ایک روز ایک روز کاروں میں آواز آئی ایک روز مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انم الخمر یا ایوہ المؤمنون مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا کہ یہ شراب اللہ نے مومنوں پر حرام کر دی ہو اللہ اکبر قبیرہ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان کانوں میں جیسے یہ آواز کانوں میں آئی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اس نے گلاس ٹھیک دیا جس کے ہاتھ میں جان تھا اس نے جان ٹوڑ دیا جس کے پاس شراب کا مٹکہ تھا اس نے اس مٹکوں کو پھوڑ دیا اس نے اس کو ٹوڑ کر ٹھیک دیا شراب ٹھیک دی گئی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری غیرت کو گوارہ نہیں ہماری محبت کو گوارہ نہیں کہ آقا نے کسی شہ کو حرام کیا ہے آقا نے حرام بتا دیا اللہ نے حرام کر دیا اور جس اس شراب کو ہم نے جن برطنوں میں پیا ہے ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ان برطنوں کو اپنے گھروں میں رکھے مصطفیٰ کے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شراب کو نکالا ہے تو ہر ہر شراب کی ہر نشانی کو نکال لیں گے یا رسول اللہ جب شراب کو نکال دیا ان برطنوں کو بھی اپنے گھروں میں نہیں رکھے گے وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھا انہوں نے کہا بھی ان برطنوں کو بھی گھروں میں نہیں رکھے اب غور کرو مصطفیٰ نے حرام اعلان کر دیا حرام ہے اللہ نے حرام کر دیا شراب قطعی طور اے میرے عزیزو فرمایا گیا شراب تو اتنی گنڈی چیز ہے اتنی ناپاک چیز ہے فرمایا گیا ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے فرمایا گیا چالیس روز تک اس کی زبان گنڈی ہو جاتی ہے اس کا وجود بننا ہو جاتا ہے وہ دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی وہ عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے یہ جو مزے سے گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ پی رہے ہیں نا شہروں میں جا کے نئے نئے بچے نئے نئے عمر کے وہ شہروں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھر ٹونک ہے ٹونک اس سے صحت بنے گی کہہ رہے ہیں بھر ٹونک ہے یہ پی آرے یہ شراب نہیں ہے کہتے ہیں یہ پھلوں کا جوس سے شراب نہیں ہے ارے بے وکو تجھے پتا کیوں نہیں ہے کہ شراب پھلوں کے جوس کی بنتی ہے اور سنو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں شراب ایک ہزار سال تک رکھی رہے شراب اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک کہ شیطان اس کے اندر پیشاب نہیں کرتا ہے شراب کو تھلوں کا جوس بتا کر پینے والوں گھوڑ کرو تم جو پی رہے ہو وہ کچھ اور نہیں شیطان کا پیشاب پی رہے ہو نہیں نہیں عمر کے بچے شہر میں جا کے گاؤں سے گئے تھے حالت کچھ اور تھی شہر میں پہنچ گئے حالت کچھ اور ہو گئی اب گاؤں والے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں چار دن شہر میں جو رہ لیے ہیں چار دن شہر میں رہ لیے ہیں تو گاؤں والے کو تو آدمی نہیں سمجھ رہے ہیں گاؤں والے کو جو سمجھ رہے ہیں تو پاگلے بے وکو یہ کیا جانتا ہے اسے کیا پتا زمانے میں کیا کیا ہو رہا دلی بھیجا اب بانے کے جا کے کمائے گا بھڑاپے کا سہارہ بنے گا یہ دلی میں جا کے شرابی بن کے لوٹائے باپ سے پوچھ اس باپ کے دل پہ کیا گزر کی ہوگی جس کا بیٹا بجائے اچھا بننے کے شرابی بن کے آگیا وہ باپ جو سمجھتا تھا یہ میرا بیٹا میرے بھڑاپے کا سہارہ ہے یہ بھڑاپے کی بے ساکھی ہے مگر یہ تو خود ایسا بن کے آیا اسے خود سہارے کی ضرورت ہے اسے جوانی میں بے ساکھی کی ضرورت ہے یہ جوانی میں دوسروں کے کاندھوں گا سہارہ لے کے چلتا ہے اس لیے کہ نشا اتنا کرلوتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہے پوری قوم برباد ہو رہی ہے نشاہ نشا کرنے والوں کو بھی تم نے یہ یاد نہیں کیا نشا کرتے وقت میں تمہیں رب کی رحمت یاد نہیں آتی نشا کرتے وقت میں کبھی تمہیں رب کا پیار یاد نہیں آتا کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اور تم اس پیار کرنے والے خدا کی نافرمانی کرتے ہو ارے مصطفیٰ کے امتی ہو گوھر کرنا مصطفیٰ کے امتی ہو بس یہی ایک وجہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں ہم اور آپ ہم اور آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں ورنہ عمال ایسے ہیں ہی نہیں ہمارے کے ہم بچے ہیں ایک بہت بڑا نمازی بہت بڑا عبادت گزار بہت بڑا سجدے کرنے والا فرمایا گیا اتنے سجدے کیے اگر اس کے سجدوں کو روح زمین پر پھیلایا جائے فرمایا گیا زمین پر ذرا سی جگہ باقی نہ رہو ایک پل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہو اتنے سجدے اس نے کیے لیکن ایک حکم نہیں مانا ایک نافرمانی کر بیٹھا اللہ نے لانت کا توپلے میں ڈال دیا سارے سجدے بیکار ہو گئے ساری عبادتیں چلی گئی ساری نمازیں چلی گئی سارے سجدے برباد ہو گئے اللہ نے شیطان بنا دیا ایک حکم نہیں مانا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا اب غور کرو آپ اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کس قدر اللہ کے حکموں کے خلاص کان کرتے ہیں کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ ایک حکم نہ ماننے پر جب اسے شیطان بنا سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی اللہ ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ کر سکتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس کے محبوب کے امت ہی ہیں اس کے محبوب کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں کبھی آئے لئے کے سامنے کھڑے ہو کے چہرہ دیکھا کرو اپنا اور پھر غور کیا کرو کہ اگر حضور کے امت ہی نہ ہوتے نا تو یہ جو چہرہ چمک رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا اللہ نے نجانے کتنی امتوں کو پندر بنا دیا جنہوں نے نہ فرمانیاں کی اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیئے خلزیر بنا دیا دھڑا 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 فرمان شراب جوا سٹا طبیعت سے کھیلنے لوگ اور سٹے کے نینے طریقے نکال لیے اب تو موبائل پہ بڑی آسانی سے سٹا کھیلا جا رہا ہے اپلیکیشن آ رہا ہے لوٹو کے ذریعے جوا کھیلا جا رہا ہے مائی دریم ایلیون پہ ٹیم بنا کے جوا کھیلا جا رہا ہے گھنٹوں گھنٹوں برباد کر دیئے موبائل میں جوا کھیل رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ اللہ کے قرآن نے بتا دیا اعلان کر دیا جوا کھیلنا شراب پینا اِن سارے کاموں کو اللہ نے کیا کہا غور کرو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہے بنے پھر رہے ہیں مسلمان اور کام کس کا کر رہے ہیں شیطان کا گھر گھر میں ایک جگہ تو میں نے ایسی دیکھی جناب عورت الگ سٹا لگا رہی ہے گھر میں آدمی الگ سٹا لگا رہی ہے عورت الگ لگا رہی ہے آدمی اتنا سٹا لگانے والے اتنا سٹا لگانے والے ان سٹے لگانے والوں نے تو ایک مزار بھی بنا لیا جھگا بھی بتا دوں گا دکھا بھی دوں گا میں دیکھا گیا مزار بنا لیا مزار بنا لیا کیا نام ہے سٹے شاہ بابا کا مزار وہ یہ کون سا مزار ہے ایک سٹا کھیلنے والا کہنے لگا یہ ہمارے بابا کا مزار ہے کہنے لگا جب تک زندہ رہے سٹے کا نمبر دیتے رہے مر گئے ہم نے مزار بنا دیا اب یہی پہ آکے سو جاتے ہیں نیند میں ہمارا بابا سٹے کا نمبر دیتا ہے مازاللہ رب العالی کتنی جاہل ہو گئی نا قوم ایک قوم میں لوگ بڑا سٹا کھیل دیتے امام کو فکر ہوئی مولانا جمیل صاحب بیٹھے اماموں کو بڑی فکر رہتی ہے ہم تو ایک رات سمجھا کے چلے جائیں گے روز روز سمجھانا انہی کا کام ہے ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرو امام امام کو بڑی فکر ہوتی ہے گاؤں میں سٹا جب زیادہ لوگ کھیلنے لگے امام صاحب کو فکر ہو گئی کہنے لگے بھئی بڑا معاملہ خراب ہے چلو جلسہ کرائے دیتے ہیں کسی مقرن صاحب کو بلاتے ہیں وہ آ کر تقریر کریں گے شاید لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے اور سٹا کھیلنا چوڑ دے لوگوں نے جلسہ امام صاحب نے جلسہ کر لیا جلسہ سجا لیا ایک مقرن صاحب کو بھلا لیا مقرن صاحب کو سارے حالات بتا دیئے اب وہ لوگوں کو بتانے لگے تقریر کرتے کرتے کہنے لگے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے اس گاؤں کے اندر 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں جتنے سٹے والے بیٹھتے کہنے لگے چلو ہو گیا کام مولانا نے نمبر بتا دیا نمی آنوے ایسے ایسے سٹے باز رات دن بیراغ وہی ہے کچھ نہیں پتا اسے دنیا میں ہو کیا رہا ہے ہر وقت اسی میں ہر وقت اسی میں کبھی کسی بابا کے پاس جا رہا ہے کبھی کسی تانترک کے پاس جا رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے ہماری قوم ہو گئی جاہل یہ رات و رات امیر برنا چاہتی ہے رات و رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے انسان اے رات و رات کروڑ پتی بننے کی تمنا رکھنے والوں تو یہ تمنا دل میں نہ رکھ اتنی تمنا رکھ لو میں رات و رات اپنے رب کا پیارہ بن جائے خدا کی قسم کائنات ساری تیرے پیچھے پیچھے چلنے لگے گی سٹا کھیل رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں نشے کر رہے ہیں سگریٹیں بھر بھر کے پی رہے ہیں دم لگا رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے برباد ہوئے ہیں اور مزاروں پہ ایسا ایسا بابا بیٹھے ہیں وہ ظالم چلم خوکنے والے انہوں نے برباد کر دیا اور ہمارے لوگ ایسا جاہل ہو گئے کہ یہ انہیں پیر سمجھنے لگے گے ادھر اس ظالم نے جیسے چلم میں کش لگایا تو یہ جاہل گہرا بھلے اب دیکھو بابا جیسے چلم میں تم مارے ہیں نا ویسی کرامت ہوں گی بھلے کونسی کرامت ہو گی بھلے نمبر دنگے بھی خود بھی پی رہے ہیں بابا بھی پی رہا ہے کلیر میں دھونے لگا لیے الگ الگ مزاروں پہ دھونے لگا کے بیٹھ گئے سگرٹیں بھر 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 پی رہے اور پھر بات آ جاتی ہے تو پھر زبان پہ گینی پڑ جاتی ہے ایک مزار اور دیکھا میں اچھا مزار نہیں لطیفہ نہیں ہے یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں جب جو چاہے میرے دامن پکڑ لے گریبان پکڑ لے آکے اگر نہ دکھاؤں کو کہہ دے نا جگہ بھی بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی ایک اور مزار دیکھا کیسا مزار میں نے جب بتا کیا نام کیا ہے تو کہنے لگے سگرٹ شاہ بابا مزار نہیں کرنا لطیفہ نہیں یہ سچ ہے سگرٹ شاہ بابا کا مزار بن گیا سٹے شاہ بابا کا مزار بن گیا اے لوگو یاد رکھنا یہ سگرٹ شاہ بابا یہ سٹے شاہ بابا ان کے چطر میں نہ پڑو یہ کوئی بابا نہیں یہ کوئی پیر نہیں کوئی کلندر نہیں ہاں تجھے اگر کلندر دیکھنا ہے اگر پیر دیکھنا ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آو میں تمہیں بتاتا ہوں چلو چلو زیادہ دور نہیں یہ بریلی پاس میں ہے بریلی چلے جائے آج بھی آستانہ چمک رہا ہو اللہ کی قسم پیر تمہیں دیکھنا ہو تاج الشریعہ کے روزے پہ چلے جائے تاج الشریعہ کے آستانے پہ چلے جائے پیر ایسا کہ جب چہرہ دیکھ لو اللہ یاد آجائے چہرہ جس نے دیکھا ابھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا چہرہ دیکھنے والے نے چہرہ دیکھا اسے رب کا بتا مل گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا کافروں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا باپا باپا زندہ بات بے شخص واندہ سوالدہ بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ ناری تکیر ناری رسالت ناری حانسیت مسلک اعلی حضرت فہدانے سرکار تاج شریعہ بستی بستی کر لیا کر لیا بستی بستی کر لیا کر لیا اس محبت اس محبت ناری تکیر ارے بھائی تمہیں پیر دیکھنا ہے یہ بریلی پاس میں ہے دنیا چل کے بریلی آتی ہے تمہیں تو دو قدم پہ جانا پڑے گا آستانہ میرے تاج شریعہ کا چمک رہا ہے آستانہ گنبت میرے حضرت فرکار کا چمک رہا ہے یہاں دھونے نہیں لگائے جاتے ہیں یہاں علم کی خیرات پاٹی جاتی ہیں یا سگریٹیں بھر کے نہیں دی جاتی یہاں نشا نہیں کرایا جاتا ہاں جان تو یہاں بھی پلایا جاتا ہے یہاں یہ گندے جام نہیں پلایا جاتے یہاں مصطفیٰ کی محبت کا جام پلایا جاتا ہاں 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 بے شک سبحان اللہ صاحب شیروسخن عدب کی حویلی مہد بی بے شک ہم پورے مرلک میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہم نے کہا سنبھل سبھل بریلی کتنی دور ہے ہم نے کہا سو کلومیٹر رشک کرتے ہیں کہتے ہیں بہت قریب ہے بریلی آپ کے واپ 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 بیشت سبحان اللہ صاحب کہتے ہیں آپ جب چاہو بریلی چلے جاؤ قریب ہے کہتے ہیں ہم بہت دور ہیں بس آلہ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں مچلتے رہتے ہیں شیروسخن عدب کی حویلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری پرولی مہگ گئی بہا بہا بے شک نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پر ہاتھوں می مہگ گئی بہا بہا بے شک سبھال یار پیر خانہ یہ ہے ایک کہاں جاہلوں کے پیچھے سکتے والوں کے اور سگرٹ والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو قوم اس قدر جاہل ہوگا اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم عالموں سے دور ہونے لگی دین سکھانا کس کا کام ان علماء کا کام دین سکھانا کس کا کام اولیاء کا کام ایک بات یاد رکھنا ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا پیر جو بھی چنو دیکھ لینا اگر وہ اللہ کا ولی ہے نا تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری قوم دین اب عالموں سے نہیں سیکھتی اب دین سیکھتی ہے قوم والوں سے یوٹیوب سے دین سیکھا جا رہا ہے فیس بک سے دین سیکھا ہے اور یوٹیوب پہ تو ایک سے ایک بڑا فتین بیٹھا ہے ایک سے ایک بڑا فتین آج کل نینے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا ابھی نیا نیا چل رہا ہے بڑا سمجھ رہے ہیں تو میں الٹ کرنوں الٹ گوہر شاہی گئے کتنا بھی میں کل جھار کھنے تھا رانچی کے قریب رامگڑ میں وہ پورا ایک انہوں نے پرچلا کے دیا کہ انہوں نے لگے حضرت یہ فتنہ یہاں چل رہا ہے لوگ مازاللہ کریں کہ اس سے بیعت بھی کرنے لگا وہ اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا ہے اس کا ایک نمائندہ یونس یونس الگوہر شاہی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے رات دل لوگوں کو گمرا کر رہا ہے یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے مگر گمرا کرتا ہے یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے غلط ترجمہ کر کے بیٹھاتا ہے یہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہے شاہ گوہر شاہی اے لوگوں یہ ایسے ایسے تجال پیدا ہوگو ان تجالوں سے بچنا بھی ضروری اور اپنوں کو بچانا بھی ضروری اس لیے بریلی جانا بہت ضروری زندہ بات زندہ بات بے شک بریلی جاؤگے نہیں تو فس جاؤ شکاری بیٹھے ہیں بھائی پندے لگائے بیٹھے ہیں شکاری انتظار کریں بھندے لگا لگا کے شکاری بیٹھے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو ان فتینوں سے خود کو بچانا ہے تو بریلی کے امام سے دل لگانا ہے اور بریلی والے کو دل میں بسانا ہے با 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 زندہ بات زندہ بات بے شخص وحال بات سمجھا تو دین جو ٹھوپے نہیں ملے گا بھائی ان علماء کے پاس ملے گا دین کوئی قوال نہیں دے گا وہ جاہل ناچنے والے اچھلنے والے کودنے والے عورتوں کے ساتھ میں بتتمیزیاں کر کر کے قوالیاں کرنے والے وہ دین سکھائیں گے وہ دین کیا سکھائیں گے ان کی تو عجیب عجیب حرکتیں ہیں کوئی بال گھمارا ہے گھمائے چلا جارا ہے گھمائے چلا جارا ہے لگ رہا پاگلی ہو گیا کوئی مائیک پھاک پھینک رہا ہے عجیب عجیب ڈرامے بتتمیزی ہیں یہ بتتمیز یہ جاہل تمہیں دین میں ہی دے سکتے اگر دین چاہتے ہو سیکھنا تو علماء سے قریب ہو جاؤ ان عالموں سے محبت کرو ان کے پاس آوگے تو تمہیں اللہ رسول کا پیغام سننے کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے وہ کام سمجھ میں آیا ہے یاد رکھنا میرے عزیزہ آج جو ہاں یہ شرابیں پی رہے ہیں جوے کھیل نہیں اچھا گھر سے نکلا اب با سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا بڑا کامیاب ہو کے لوٹے گا اب شہر جا رہا ہے شہر جا رہا ہے کامیاب ہو کے لوٹے گا مگر وہ کامیاب دوسری طریقے سے ہو کے لوٹ رہا ہے گاؤں میں جب آتا ہے شہر سے تو گاؤں گے آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار نہیں چاہے دلی میں کترن پر پڑا رہے ہو مگر یہ آئیں آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا ہے اور وہاں سے کیا نشا جوا شراب یہ سب چیزیں تو اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو لوگوں آپ گوھر کرو وہ رب تو اتنا پیار کرے کہ کبھی تنہا نہ چھوڑے اور بندہ اس کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے نافرمانیاں کرتا چلا جائے اب سنو آخری باتیں ہیں ارز کر رہا ہوں قبر میں جانا ہے قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اچھا قبر ایک چھوٹی سی جگہ ہے یا بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے بڑے بڑے محل بنا لیے ائر کنڈیشن مکانات مگر کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ مجھے قبر میں جانا ہے مرمہ ہے آخر مجھے چاہے چھوٹ کر لو دنیا میں لیکن مرمہ ضرور ہے آؤ میرے عزیزو سمجھو قبر کیا ہے تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہو تاجدار مدینہ والی ایک ورن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی ہو پریزگار انسان ہو یا پھر کوئی گنہگار ہو جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے نیک جائے تب بھی دباتی ہے گنہگار جائے تب بھی دباتی ہے مگر کیسے دباتی ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے قبر کیسے دباتی ہے میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سنجھایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں پسلیوں پر ٹوٹنے کی آواز آتی ہے ہدیوں پر چٹکنے کی آواز آتی ہے فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے کبھی قبر کو یاد کرو پھر شراب چھوٹ جائے گی قبر میں جانا ہے قبر کیسے منزلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو قبرستان گئے اے قبر کے قریب کھڑے ہوئے رونے لگے اتنا رو اتنا رو کہ داری وہ بارک آنسوں سے تر ہو گئی کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے یہ قبریں گنے گار قبر میں گیا قبر میں دبایا ادھر کی پسلیاں ادھر گھز رہی ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گھز رہی لیکن سنو سنو یہ تو قبر نے گنے گار کو دبایا اب وہ انسان جو نیک ہے وہ جو پریزگار ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لے وہ قبر میں گیا قبر اسے بھی دباتی ہے مگر کیا انداز ہے پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے آپ کے میرے نبی نے فرمایا والیے کون ہے ان نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جب کسی نیک بندوں کو جب کسی پریزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دبایا کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار سو ممتہ سو اپنی گود میں لے کر دبایا کرتی ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات بھیشتی ہے مومن کو ایسے دباتی ہے لیکن بندہ قبر میں گیا تو فرشتے آئے مکی رہے ہیں سوال پہ تین سوال پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے من رب کا تیرا رب کون ہے اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی تطریر ختم کرو اسد بھائی کو سننا ہے مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو اور اگر صحیح کے سنی اب دیکھو یہ آخری لمحات ہے اب تمہارا امتحان لوں گا اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنا تو ازد بھائی تو بیٹھیں ہیں چاہے بعد میں ان کے پیر دوانے پڑھ جائیں تھوڑی دیر میں مگر تمہیں ضرور سبخ سکا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی ماںوں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اے میرے عزیزوں یاد رکھنا قبر میں فرشتے آگئے سوال پہلا کریں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اچھا ایک بات بتاؤ مجھے امانداری سے کسی کا امتحان ہو کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری لنے جاتا ہے گھر والے اس سے کام نہیں کراتے کہتے ہیں اس کا امتحان آرہا ہے تیاری کرنے دو پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے سوال کیا آئیں گے کچھ پتہ نہیں ہے پوری پوری کتابوں پر رٹا لگا رہا ہے پوری پوری کتابیں یاد کر رہا ہے ہر سبجیک کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے لیکن سنو میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا اللہ تعالی نے قبر میں امتحان رکھا ہے سوال تین ہوگی اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی آؤٹ کر دیا پہلے ہی بتا دیا میرے بندوں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس تین سوال ہے ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے آؤ یہ بھی تو اللہ کا کرمی ہے نا پہلی پرچہ اٹھ کر دیا اب تین سوال پہلا سوال من ربوں کا تیرا رب کون ہوئے دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فورا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا پہلے سے بتا دیا تنہا نہیں چھوڑا پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے مگر تیسرا سوال اب اور جا درد کی محبت دیکھو ہجاب ہٹیں گے پردے ہٹیں گے ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما گنت تقول فی حق دہا دہ رجل فرمایا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا خیال لگتا تھا ہجاب ہٹیں چہرہ کس کا سامنے آیا چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا دیدار آقا کا کرایا جائے گا وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہا کے اس لیے مدفن کو چاہیا جاتا ہے نہا کے اس لیے مدفن کو چاہیا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اگر دنیا میں آقا سے محبت کی اگر دنیا میں آقا سے پیار کیا بندہ دیکھے گا مچھل اٹھے گا بندہ دیکھے گا تڑپ اچھے اور تڑپ اٹھے گا اور مچھل کے کہے گا یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے مولا ہے یہ تو میرے ملجا ہے یہ تو میرے داتا ہے یہ کائنات کے والی ہے یہ امام الانبیاء ہے اللہ اکبر قبیرہ جب آقا کو دیکھے گا بندہ تو قبر میں اس کی حضور جب مسکرائیں گے قبر میں اجالہ ہو جائے گا قبر میں نور آ جائے گا قبر میں روشنی آ جائے گی اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غنصیت مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ والیتائنٹ آنفرنس نعرے تقبیر تو اللہ پیار کرتا ہے نہیں کرتا اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا کنتم خیرہ امتیم اخرجت لنیس پیار کیا اللہ نے کیا فرمائے تم بہترین امتوں اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی تعمرون بالمعروف و تنہاونا انلمن کر اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو تو مومن کی کوالیٹی یہ ہے مومن کی علامت یہ ہے مومن کی خوبی یہ ہے ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے دوسروں کا بھی برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی نیکیوں کا اندو خود بھی جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تعبت دیا کرتا ہے میرے عزیزو زندگی کی قصہ اتنا سا ہے اس فلسفے کو سمجھ لو اللہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ بڑا بڑا کرم کرنے والا ہے اس نے تو قرآن میں فرما دیا یا ایوہ الانسان ماغر رقب رب پکل کرین اے میرے پھٹکے ہوئے غافل بندے اپنے رب کی بارگاہ میں آجا آ کر دیکھ ذرا تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے رب سے محبت کرتا ہے